اگر آپ کے پلانٹ کو دھیمک لگ جاتی ہے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں آپ پریشان ہیں یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے جی تو بچوں آج آپ کے لئے بہت ہی پاور فل پیسٹری سیڈ لے کر آئی ہوں جو بھی ہمیشہ ہمیشہ آپ کی جان چھوٹنے والی ہے اس پیسٹری سیڈ کو بنا کے آپ کی ہمیشہ جتنا بھی کیڑے مکوڑے دھیمک مٹی میں لگ جاتی ہے جڑھوں سے آپ کا پودا جو ہے سوکنا شروع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے فلاور نہیں لگتے لگتے ہیں تو گر جاتے ہیں چونٹییں ترہ ترہ کی بیمارییں کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ کوئی روپیہ ٹھکا نہیں لگتا مفت میں اکثر تو ہمیں یہ چیز آویل ہوتی ہے یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے اگر آپ دھیمک کی وجہ سے یا پھر چونٹیوں کے کیڑے مکوڑوں کی ترہ ترہ کی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا بہت ہی زبردست لیکویٹ فارٹی لیزر اور پیسٹری سیٹ کا کام کرنے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی بچوں میں ہوں صفیہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہومگارڈا آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ فری میں اولپوں میں اویل ہوتی ہے یہ ہے کڑوے نیم کے سوکھے پتے اگر آپ سیٹی میں رہتے ہیں تو آپ پنسار سے جا کے دس بیس روپے کے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے آپ اسی طرح سوکھے پتے خرید لیں اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر تو اور ہی مزے ہیں آپ کے بابا یہ دیکھ رہے ہو جیسے سبز پتے دیکھ رہے ہیں پھر تو آپ سبز پتے لے لیں اگر گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر سبحان اللہ سبز پتے لے لیں کڑوے نیم کے ہر گھر میں اویل ہوتی ہے نیم اور بھلکہ جگہ جگہ پہ ہمیں نیم کا پیڑ جو ہے مل جاتا ہے اگر سیٹی میں رہتے ہیں تو سوکھے پتے کرید لیں اسی طرح ہاتھ سوکھے ہیں تو ہاتھ کی مدد سے ان کو بریق سا کر لیں اگر سوکھے نہیں ہیں آپ کے پاس گیلے پتے ہیں یعنی سبز گرین پتے ہیں فریش پتے ہیں نیم کے تو ان کو جو ہے چٹھووٹے کے ساتھ ہلکا سا دردرا کر لینا ہے پیسٹ نہیں بنانا یاد رکھئے گا اگر گرینڈر میں کرو تو پھر بھی دردرا کرو اگر چٹھووٹے کے ساتھ کرنا ہے تو کوٹنا ہے تو دردرا کرنا ہے کسی بھی کپڑے کی مدد سے آپ جو ہیں ان کو چھان لیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پتوں میں تاں کہ وہ گرینڈ ہوگی یا دردری ہوگی ٹھیک ہو گیا نکال لیں گے جو وہ پتے ہوں گے وہ پھینک دیں گے باقی جو سبز ہے یا پھر جیسے کہ اس کے آپ دیکھو گے آپ کے سامنے یہ بنا رہی ہوں اگر وہ فریش نیم کپ بنایا ہے وہ تو بالکل تھوڑا سا نکلے گا مثلا کہ ایک کپ ہوگا وہ گڑھا ہوگا ایک چمچ فی گلاس میں ڈالیں اور فی گلاس میں ایک چمچ ڈالیں اسی گڑھے پیسٹ کا پیسٹری سیٹ کا اور یہ خاد کا کام بھی کرتی ہے اور جڑھوں سے مٹی میں جو دھیمک لگ جاتی ہے پودے سوک جاتے ہیں مرجھا جاتے ہیں پھل گر جاتا ہے فلاورن گر جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے فلاورن نہیں ہوتی پھل نہیں ٹھائرتا اس تمام بیماریوں کا آسان طریقہ لے کر آئیں تمام بیماریوں کا حل لے کر آئیں اگر وہ ہے بچو سبز فریش بنانی ہے تو اس کا ایک چمچ بھر کے کھانے والا فی گلاس میں ڈالنا ہے سادہ پانی گلاس کا بھریں اور ایک چمچ کھانے والا اس میں ڈالیں فی پلانٹ کو آپ ایک پلانٹ کو ایک گلاس دیں ہر پندرہ دن کے بعد اگر اس طرح سوکھا ہے جیسے کہ میں نے بنایا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہی بتا رہی ہوں یہ کسی کام کا آپ کا نہیں ہے ہاں اس کو پتوں کو سکھا لیں یہ جو پتے ہیں ان کو سکھا کے رکھ دیں کسی جار میں یا کسی پلاسٹک کے پولیٹین میں تو یہ سردی میں آپ ملچنگ کا کام کر سکتے ہیں سردی کورے سے بچانے کے لیے مٹی والا اوپر ایریا جو ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے کورے کی وجہ سے مٹی ٹھنڈی ہو جاتی ہے پودے کی جڑھیں بلکل گروتھ روک دیتی ہیں تو ملچنگ کر سکتے ہیں ورنہ یہ کسی کام کی نہیں ہے مٹی میں مکس بلکل ان کو نہیں کرنا یہ دیکھو میں نے کپڑے کی مدد سے چان لیں یا چھنی چائے والی کی مدد سے چان لیں میں نے چان لیا ہے ایک گھنٹہ میں نے بھگو کہ اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹے بعد یہ دیکھو اس نے اپنا اثر جو ہے کڑوی نیم نے اس پانی میں چھوڑ دیا ہے یہ فرٹی لیزر بھی ہے اور یہ پیستری سیڈ بھی ہے دونوں کا کام کرے گی انشاءاللہ یہ نیم بہت بہت پاور فل ہے نیم کے پتے ہیں انسان بھی نیم کا پانی پیتا ہے بیماریوں کو ہزار بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور ہمارے پتے بھی بچنے والے ہیں ہمارے پودے بچنے والے ہیں پتوں کو جو ہے بیمارییں کھا جاتی ہیں کار جاتی ہیں بلکل سراغ سے ہو جاتے ہیں یہ دیکھو اسی طرح آپ آدھا گلاس سادھے پانی کالیں آدھا گلاس آدھے سے بھی زیادہ پانی کالیں کم یہ لیکویٹ نیم والا پانی ڈالیں ہر پلانٹ کو فی پلانٹ کو ہر پندرہ دن کے بعد ایک ایک گلاس دیتے جائیں اوپر والا ایریا جو ہے مٹی والا اس کو ہلکا سا گوڑ لیں گوڑ لیں گوڑنے کے بعد اے دے دیں اس کے بعد آ جاتی ہے باری سپرے کی جو اوپر پتوں کو ہم نے کیسے بچانے اس کا اثر ویسے پتوں تک جائے گا مگر شام کے ٹائم آپ نے سپرے بھی کر دینی ہے پتوں کو ٹھیک ہو گیا پورے کو نہلا دینا ہے آپ نے ایک لیٹر پانی لے لیں اور تین چمچ یا چار چمچ یہ جو میں نے لیکویٹ بنا رکھا ہے یہ کڑوی نیم والا لیکویٹ چار چمچ کھانے والے یا تین چمچ لیٹر پانی میں ڈالیں اور وہ جو کوک والی بطل ہوتی اس میں وہ لیٹر پانی کا ڈالیں دھکن کو سراخ نکالیں آپ کے پاس شاور نہیں ہے تو سراخ نکالیں اور شاور بنا کے پورے پتوں کو یعنی پودوں کو نہلا دیں تمام بیماری جو پتوں میں ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ ہر پندرہ دن کے بعد میں امید کرتے ہیں آپ عمل کریں گے اگر یہ اپنائیں گے اسی طرح لیکویٹ بنائیں گے تو میں دعوے سے میرا دعویٰ ہے گرنٹ یہ کہ کبھی آپ کے پودے پلانٹ جو نہ تو مریں گے نہ ہی بیماری کا شکار ہوں گے میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکراب کر دیں بیل بٹن پرس کریں تاکہ آنے والا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اگر میری ویڈیو پسند آئیے کوئی بات اچھی لگی ہے سمجھ آئیے تو کمنٹس پیارے سے ہاتھوں سے ضرور کیجئے گا کوئی سوال رہتا ہے